دوستو ممبئی اور چین نئی کے بیچ انتیم گین تک کھلے گئے سپر ہٹ مقابلے کی سماپتی کے بعد آئی پیل دوزار چوبیس کے پوائنٹ سٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلاؤ ہو چکا ہے جہاں سپر سنڈے کے دن کھلے گئے دو مقابلوں میں پہلے کلکاتا تو انتیم آخری گین تک چلے میچ میں چین نئی کی ادھیاسک جیتنے مانو پوائنٹ سٹیبل میں بھوچالس آگیا ہے اس کے بعد جہاں ممبئی سے لے کر لکھناؤ کو قرارہ جھٹکا لگا تو وہیں چہے نئی اور بینگلورو کو سب سے بڑی خوشکبری ملی ہے تو آکر اس نئی پوائنٹ سٹیبل میں کونسی ٹیم کس اسطحان پر میں حوجود ہے جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں آئی پیل دوزار چوبیس کی نئی پوائنٹ سٹیبل میں کونسا بڑا اولٹ فیر ہوا ہے کونسی ٹیم کس نمبر پر ہے کونسی ٹیم میں پلی اوپ میں پہنچنے کی سب سے بڑی دعوی دار ہیں اس کا پتہ سب سے پہلے ساپ ہونے والا ہے کیا ممبئی اور بینگلورو ابھی بھی پلی اوپ میں کر سکتے ہیں کوالی فائی یعنی کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ اور انفارمیٹی ہونے والی ہے ساتھی اورنج کیپ اور پرپل کیپ کی ریس میں کون مار رہا ہے باجی یہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ آنتے تک بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کونسی چار ٹیم میں کریں گے پلی اوپ میں کالی فائی اپنی راہ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے سے ضرور بتائیے گا دوستو اصل معنی میں انڈین پریمیر لیگ کی شروعات تو اب ہوئی ہے جہاں سپر سنڈے کے دنے کے بعد ایک دو زبردست مقابلے کھلے گئے پہلے لکناؤ سپر جائنٹس کو ایڈنگ گارڈن کے میدان پر کولکاتا کے ہاتھ ہو ایک قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر آئی پیل دوزار چوبیس کے سب سے بڑے ال کلاسیکو چینائیو اور ممبئی کی بیچ ہوئی جنگ میں جہاں ایک طرف دھونی نے اپنے بلے سے انت میں گدر مچایا چینائیو نے دو سو چہرن بنائے اس کا پیچھا کرتے ہوئے روہت نے ناباد رہتے ہوئے ایک سو پانچ رنوں کے احتیاسک پاری ضرور کھلی باوجود اس کے باہ اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا پائے اور بیس رنوں سے ممبئی کو اپنے گھر پر ایک شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا دھونی کی چینائی کے سر پر جیت کا تاز سجا اور جہاں اب کولکاتا اور چینائی کی دھما کے دار جیت نے آئی پیل دوزار چوبیس کی پوائنٹ سٹیبل میں پورا سمی کرنیو لٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے پوائنٹ سٹیبل میں بہت ہی بڑا بدلہ ہو گیا تو دوستو چلیا آپ کو آئی پیل دوزار چوبیس کے نئے پوائنٹ سٹیبل کی بارے میں بتاتے ہیں تو دوستو پوائنٹ سٹیبل میں سب سے نچلے ستان پر یا کہیں باٹم پر پچھلے سولہ سالوں سے صرف دل جیت لینے والی بینگلورو کی ٹیم آ چکی ہے انہوں نے اب تک سب سے گھٹیا پردرشن کیا یعنی کہ ان کے لئے پلے آوپ کا راستہ بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے اس سمیں بینگلورو کی ٹیم ٹوٹل چھے مقابلے سیزن میں کھیل چکی ہے جن میں انہیں ایک مقابلے میں جیت ملی ہے اور باقی کے پانچ مقابلوں میں انہیں بہت شرمناک طریقے سیحار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لئے بینگلورو کی ٹیم کے اول دو پوائنٹس کے ساتھ سیور میں دسوے پائیدان پر ہے اور اس سمیں ان کا رن ریٹ مائنس 1.124 ہے جو بہت نراشجنک ہے یعنی کہ پلی اوپ میں پہنچنے کا ان کا سپنا بھی چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے وہیں ریشپن کی کپتانی والی دلی کیپٹلز انگیتالی کا میں نوے پائیدان پر کبجہ جمع چکی ہے اور ویب تک اس ٹونامنٹ میں چھے مقابلے کھیل چکے ہیں جس میں انہیں دو میچس میں بھی جیت ملی ہے باقی کے چار مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں سے اگر ان کو پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ تک پہنچنا ہے جس میں وہ سدھار کرنا چاہیں گے وہیں دوستو اب باری آتی ہے مومبائی انڈینز کی جنگیں چننہی کے خلاب بیس انوں سے ملی شرمناک ہار کے بعد اچھا خاصا نقصان دیکھنے کو ملا اور اوپر سے گرتے ہوئے مومبائی اب آٹھوے پائیدان پرا پہنچی ہے آپ کو بتاتے ہیں ہردگ پرنڈے کے گپتانی میں مومبائی انڈینز کی ٹیم کل چھے مقابلے کھیل چکی ہے اور اب تک مومبائی انڈینز کی ول دو میچ جیت کا چار انگ کا اپنے نام کر پائی ہے باقی کے چار مقابلوں میں انہیں بڑے طریقے سے ہر کم ہو دیکھنا پڑا جس کے ساتھ ہی مومبائی کا رن ریٹ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے جی ہاں اب مومبائی کا رن ریٹ مائنس 0.234 کا ہو چکا ہے یعنی کہ پلی آف میں پہنچنے کے لئے مومبائی کو کڑی محنت کرنی پڑے گی اور لگاتار کئی بڑے میچیں جیتنے پڑیں گے وہیں دوستو مومبائی کی ہار سے بھی نہ کچھ کیا ہی پنجاب کو ایک زبردست فائدہ ملا ہے جہاں آٹھوے پائیدان سے پنجاگ ایک اوچھیک چھلانگ لگاتے ہوئے ساتھوے پائیدان پر قبضہ جمع چکی ہے وہی بھی تھوڑے سے رن ریٹ کے ڈیفرنس ہے جی ہاں آپ کو بتا دے شکھر دوانا اور سیم کرنگ کے گپتانی میں انہوں نے بھی اب تک آئی پیل دوزار چوبیس میں کل چھائے میچ کھیلے ہیں اس دوران انہوں نے بھی دو میچ میں جیت درج کی ہے وہیں چار میچ میں قریب ہر کا سامنہ کیا جس کی چلتے ان کے ماتر چارنگ ہیں اور 0.218 کے رن ریٹ سے پنجاب ابھی پھر پلی آف کی ریس میں آگے بڑھ رہی ہے مومبائی اور ان کے بیچ رن ریٹ کا چھوٹا سنتر ہے جس کے کائنی مومبائی کو نقصان اور پنجاب کو فائدہ ملا ہے یہاں سے دوستو اب پوائنٹ سٹیبل کافی پچیدہ اور مشکل ہو جاتا ہے جہاں سے تھوڑے تھوڑے رن ریٹس کے انتر سے ٹیموں کی پوزیشن نیچیت ہوئی ہے اور کارٹے کی ٹکر سب کے بیچ دیکھنے کو مل رہی ہے جی ہاں اب بلکہ گجرات پوائنٹ سٹیبل میں سیٹو بھی پائیدان پر موجود ہے انہوں نے اب تک اس پورے ٹورنمنٹ میں چھائے میچ کھیلے ہیں آپ کی بڑی دعویدار ہی یہ تو کہنا غلط نہیں ہوگا لیکن انہوں نے انکر کمانک ساتھ ساتھ اپنے رن ریٹس کو صدارنے پر فکس کرنا ہے اب آتی ہے باریٹ بارٹ اپ پائیپ ٹیموں کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں اوپر سب سے موجود پائیپ ٹیموں کی تو دوستو اب سپر سنڈے کے پہلے میچ میں کولکاتا کے خلاف ہار کا مو دیکھنے والی لکھنو گرتے پرتے پانچوے نمبر پر آ چکی ہے یعنی کہ اچھا خاصا نقصان انہیں ہوا ہے جہاں کے الراول کی کپتانی میں کھیلے گئے چھائے میچوں میں انہیں تین مقابلوں دماغیدار جیت جرور ملی لیکن تین میچے سب انہوں نے شرمناکھار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے ان کے چھینک ہیں اس ویچ ان کا رن ریٹ بھی لاؤس میں گیا ہے جہاں اب لکھنو کا رن ریٹ پوزیٹیو میں پلس 0.038 کا ہو چکا ہے جو چنہائی سے تھوڑا سا ہی کم ہے لیکن اس کے چلتے لکھنو کب نمبر پانچ کے پایدان پر ہی ڈی گریڈ ہونا پڑا ہے وہاں ہی نمبر چار کے پایدان پر آرن جانمی ہیدر آباد موجود ہے جنہیں لکھنو کی ہارزیں بیٹھے بیٹھا ہے کافی بڑا فائدہ ملا ہے اور وہ پانچوے پایدان سے چوتھے پایدان پر چھلانگ لگا چکے ہیں انہوں نے بھی اب تک پیٹ کمکس کی کپتانی میں ٹوٹل پانچ میچ کھیلے ہیں اور اس دوران انہوں نے تین میچ میں جیت درج کی ہے تو وہاں دو میچ میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے چھینک ہو چکے ہیں اس دوران ہیدر آباد کی ٹیم کا رن ریٹ پوزیٹیو میں 0.0344 کا ہو چکا ہے جو کی کافی امبریس ہو ہے یعنی کہ ہیدر آباد اس بار پلی آب کی بڑی دعویدار نظر آ رہی ہے وہاں دوستو مومبائی کو انہی کے گھر میں پیٹ کر چنہی سپر گنگز نے ناکے والی تحاس لکھا ہے بھلکہ اب پوائنٹس ٹیبل میں بہت مجبوطی سے نمبر 3 کے پایدان پر کبجہ جمع چکے ہیں جو چنہی کے چاہنے والوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے انہوں نے اب تک اس ٹونیمنٹ میں کل 6 میچ کی رہے ہیں اس دوران چنہی کی ٹیم نے چار میچ میں دھماکے دار جیت درج کی ہو اور دو میچ میں ہر کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے بھی آٹھ ہنک ہو چکے ہیں اس ویچ چنہی کی ٹیم کا رن ریٹ پوزٹیو میں 0 پوائنٹس 726 کا ہو چکا ہے یعنی کہ چنہی کی ٹیم اس بار بھی آئی پیل چیمپنن بننے کی بڑی دعویدار ہے وہاں دوستو دوسرے نمبر پر گمبیر کی کلکاتا نائٹ آئیڈرس موجود ہے لکھنوں کے خلاف ایک اور جیت اپنے نام کرنے والی گمبیر کی کلکاتا نے اب تک اس ٹونیمنٹ میں ٹوٹل پانچ مقابلے کھیلے ہیں اور اس بیچ انہوں نے لاجوا پردوشن کرتے ہوئے اپنے چار میچوں مجید درج کی ہے اور چنہی کے خلاف انہیں ایک ماہ ترہار ملی تھی جس کے چلتے ان کے بھی آٹھ ہنک ہو چکے ہیں اس بیچ کلکاتا کی ٹیم کا رن ریٹ پوزٹیو میں پلس 1.688 کا ہو چکا ہے چنہی سے بہتر ہے اس لئے وچنہی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نمبر دو کی پوزیشن پر بنے ہوئے ہیں اور پھر باری آتی ہے ٹیبل ٹاپ پر یا کہیں آئی پیل دوزار چوبیس کی نمبر ون ٹیم کی تو نمبر ون کی گدی پر بے تاج باشا کی طرح موجود ہے راجستان رولز کی کرکٹ ٹیم جہاں دوستو راجستان کی کرکٹ ٹیم سب سے اوپر نمبر ون کی پوزیشن پر کبجہ جمع کر بیٹھی ہے انہوں نے اب تک پورے ٹونیمنٹ میں لگاتار کل 6 میچ کھیلے ہیں اور قابلتاری تو یہ ہے کہ انہوں نے لگاتار 5 مقابلوں میں جیت کمائی ہے ایک ماتر میچ میں انہیں گجرات کے خلافہار ملی جس کے چلتے انہیں پوائنٹ سٹیبل میں سب سے زیادہ 10 سنک ملے ہیں وہیں انہوں نے نمبر ون بنانے کے لئے کافی تھا ساتھی انہوں کا رن ریڈ بھی کافی بہترین ہے انہوں کا رن ریڈ پلس 0.767 کا ہے جو کئی ٹیموں سے بہتر ہے یعنی کہ راجستان نے اب تک کے آئی پیل میں سبھی کام بلکل صحیح کی ہیں اور سنجو کی کپتانی میں وہ اپنی دوسری آئی پیل ٹواپی کی طرف تھے جس قدم بڑھا رہے ہیں وہیں پوائنٹ سٹیبل کے بعد اب آرنج کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر ویرارٹ کوئلی موجود ہے جنہوں نے راجستان کے خلاف لگائے گئے شتک کے بدولت 390 رن بنائے ہیں وہیں دوسرے نمبر پر انکیپ انڈین کھلاری ریان پراغ 284 رن بنا کر انہیں کڑی ٹک کر دے رہے ہیں وہیں نمبر 3 کے پائیدان پر پرموٹ ہو کر اب سنجو سیمسن آ چکے ہیں جنہوں نے اب تک ٹونامینڈ میں کل 264 رن بنائے ہیں یعنی کہ انڈین پریمیر لیگ میں ٹاپ 3 بھارتی اورنج کیپ کی ریس میں شعبہ بڑھا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پرپل کیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سوپر کلائی کے جادوگاری یو جوئے نچال 11 وکٹوک ساتھ نمبر ون بنے ہوئے ہیں وہیں دسپیت بھوم رہا دس وکٹوک ساتھ دوسرے نمبر پر ان کے کندے سکندہ ملا کر کھڑے ہیں نمبر 3 کے پائیدان پر مستفید رمان دس وکٹ لے کر انہیں کڑی چنواتی دے رہے ہیں لیکن دوستو آپ کو کہہ رکھتا ہے کونسی چارٹی میں کریں گے پلی آپ میں کوالیف آئی آپ کس کے ساتھ ہیں اپنے پسندیدہ ٹیم کا نام کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسی شاندار خبروں کے ہماری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنوار